ہمارے پاس ایک چیز اور بیان کرنا چاہیں گے جس کا تعلق اسی جہنم کے عذاب سے ہے اور وہ ہے عذاب قبر ہے عذاب قبر ناظرین کرام کیا ہے اس کو ہم جانے عذاب قبر کہتے ہیں ناظرین کرام کہ جب بندہ مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے جبکہ قیامت نہیں آئی ہے اور موت یہ چھوٹی قیامت ہے اس مرنے کے بعد وہ برزخی زندگی میں جاتا ہے اس برزخی زندگی میں بھی عذاب ہوتا ہے اس برزخی زندگی میں بھی سزائے ہوتی ہیں جو اللہ کے موحد بندے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں نعمتوں سے نوازتا ہے جو اللہ کے سچے اور پکے بندے ہیں اہلِ ایمان بندے ہیں اللہ تعالی انہیں نعمتوں سے نوازتا ہے اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے اور شرک کرنے والے ہیں اللہ تعالی انہیں عذاب دیتا ہے اور یہ عذاب کا سلطلہ یہیں عذاب قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بسند صحیح ثابت ہے قبر یہ آخرت کے سب سے پہلے منزل ہے جو مر گیا اس کی قیامت قیم ہو گئی اور وہ برزخی زندگی میں گیا نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا اس لئے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان سارے کاموں سے بچیں جن کاموں کی وجہ سے قبر کے عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے برائی بن عاظر رضی اللہ عنہ کے ایک لمبی حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے دلسل اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جنازے میں شرکت کے لئے گئے ہوئے تھے وہاں پر نبی علیہ السلام نے کچھ واضح و نصیحت کی باتیں کہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ جب ایک بندے کو دفنایا جاتا ہے ایک بندے کو دفنایا جاتا ہے اور اس کے قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے اگر وہ بندہ مومن ہوتا ہے تو اس کے پاس بہت اچھے خوبصورت فرشتے آتے ہیں خوشبوہ کے ساتھ آتے ہیں اور ریشم کے کپڑے کے ساتھ آتے ہیں اور وہ آنے کے بعد بندے کو قبر میں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں اور اس سے تین سوال کرتے ہیں اگر بندہ مومن ہے تو تینوں سوال کا جواب آسانی کے ساتھ دے دیتا ہے کیا تین سوال ہوتے ہیں ایک سوالیہ ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے اور دوسرہ سوال ہوتا ہے تمہارا دین کیا ہے اور تیسرہ سوال ہوتا ہے کہ تمہارے نبی کون ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے پوچھا جاتا ہے بندہ مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور پھر اس سے جو ہے کرمی بھی پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ ساہی چیزیں کہاں سے جانی تو کہتا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کے کتاب کو پڑھا اس سے ہمیں علم حاصل ہوا لیکن ناظرین کرام اس کے برخلاف اگر بندہ کافر ہوتا ہے نوزباللہ اگر منافق ہوتا ہے نوزباللہ تو اس کے پاس بہت ہی بدصورت اور بدبودار قسم کے فرشتے آتے ہیں اور بدبودار ٹاٹ کے ساتھ آتے ہیں اور بوری کے ساتھ آتے ہیں اس کی روح کو اس میں لپٹنے کے لیے اور اس کے بعد آتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں بڑی سختی ساتھ اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد اس سے سوال کرتے ہیں یہی تین سوال کیا جاتا ہے چونکہ منافق تھا چونکہ کافر تھا اس لئے اس کو کچھ معلوم نہیں تھا جب وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے تو کہتے ہیں ہا ہا لا دری مجھے نہیں معلوم ہے میں نہیں جانتا ہوں مجھے کچھ نہیں پتا ہے ایسے لوگ کہتے رہے میں بھی کہتا رہا پھر سوال ہوتا ہے تمہارا دین کیا ہے تو کہتا ہے ہا ہا لا دری مجھے نہیں معلوم ہے ایسے لوگ کہتے رہے میں بھی کہتا رہا پھر پوچھایا آتا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں تو ورہاقیدہ کیا ہے کہتے ہیں ہاں لادری میں نہیں جانتا ہوں اس طریقے سے وہ جواب دیتا ہے پھر اس کے بعد اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی ادھر کی حڈی پسلی کے حڈی ادھر ہو جاتی ہے ادھر کی حڈی ادھر ہو جاتی ہے قبر میں پیس جاتا ہے اور پھر عذاب کا سلسلہ نادرین اے کرام شروع ہو جاتا ہے تو قبر سے ہی عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے قبر سے ہی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس لئے قبر کے بارے بھی انسان کو فکر مند ہونا چاہیے اور اس کے تعلق سوچنا چاہیے کہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے اسے حفاظت کی دعا کرنے چاہیے اور وہ برائیاں اور وہ کام اور وہ غلطیاں جیسے کی پیش آپ کے چھٹے سے نہ بچنا اور غیبت کرنا چگل خوری کرنا کفر کرنا شرک کرنا اور نمازیں نہ پڑھنا ان سارے برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے کیونکہ یہ عذاب قبر کتب لے جاتے ہیں تو عذاب قبر بھی جہنم کے عذاب کا سلسلہ ہے اور یہ قصہ ہے کیونکہ یہ قبر جو ہے آخرت کے سب سے پہلے منزل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے عذاب جہنم سے محفوظ رکھے ہادہ ما اندی اللہ تعالیٰ عالم والحمدلہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ محمدلہ وسلم تسلیم کثیرہ